قرآن مجید کا نوہ سورہ سورہ توبہ سورہ توبہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا نوہ اور ترتیب نزول کے اعتبار سے ایک سو تیرواں سورہ ہے یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے اسے سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں توبہ کے متعلق زیادہ گفتگو ہے اس سورے میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کا آغاز مشرقین و منافقین سے بیزاری اور انہیں اضاف سے ڈرانے کے ساتھ ہو رہا ہے جبکہ بسم اللہ میں رحمت خداوندی کا تذکرہ ہے اور رحمت خداوندی مشرقین و منافقین کے شامل حال نہیں ہے قرآن مجید کے باقی ایک سو تیرہ سوروں میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے اس سورے کی ابتدائی آیات کی تبلیغ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا لیکن اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کی تبلیغ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کریں یا وہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو راستے سے واپس بلا لیا اور ان آیات کی تبلیغ کی ذمہ داری حضرت علی علیہ السلام کے سپرت کی آیت نمبر انیس میں حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوئی ہے جب ابباس ابن عبد المطلب حجاج کو پانی پلانے اور طلحہ ابن شیبہ خانہ کعبہ کی چابی کا اپنے پاس ہونے پر فخر کر رہے تھے اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سب سے پہلے نماز ادا کی اور ایمان کا اعلان کیا ہے اس وقت یہ آیات کریمہ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی آیت نمبر چالیس میں اللہ نے حجرت کے موقع پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور ان پر سکون نازل کرنے کو بیان کیا ہے آیت نمبر 119 کے بارے میں ابن جوزی نے کہا ہے کہ تمام شیعہ اور سنی علماء کا اتفاق ہے کہ صادقین سے مراب علی علیہ السلام اور ان کے اہلِ بیت ہیں جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن نفاق سے دور ہوگا مسلمانوں جن مشرقین سے تم نے اہد و پیمان کیا تھا اب ان سے خدا اور رسول کی طرف سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے لہذا کافروں چار مہینے تک آزادی سے زمین میں سیر کرو اور یہ یاد رکھو کہ خدا سے بچ کر نہیں جا سکتے اور خدا کافروں کو زلیل کرنے والا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور اللہ اور رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن انسانوں کے لیے اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں مشکین سے بیزار ہیں لہٰذا اگر تم توبہ کر لوگے تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر انحراف کیا تو یاد رکھنا کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ہو اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ علاوہ ان افراد کے جن سے تم مسلمانوں نے معاہدہ کر رکھا ہے اور انہوں نے کوئی کوتائی نہیں کی ہے اور تمہارے خلاف ایک دوسرے کی مدد نہیں کی ہے تو چار مہینے کے بجائے جو مدد تیہ کی ہے اس وقت تک اہد کو پورا کرو کہ خدا تقوی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتَهُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر جب یہ مہتر مہینے گزر جائیں تو کفار کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور گرفت میں لے لو اور قید کر دو اور ہر راستے اور گزرگاہ پر ان کے لیے بیٹھ جاؤ اور راستہ تنگ کر دو پھر اگر توبہ کر لے اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے وَإِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر مشرقین میں کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ کتاب خدا سنے اس کے بعد اسے آزاد پر کے جہاں اس کی پناہ کا ہو وہاں تک پہنچا دو اور یہ مرات اس لیے ہے کہ یہ جاہل قوم حقائق سے آشنا نہیں ہے كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِرِ الْحَرَامِ فَمَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عہد شکن مششکین کا کوئی عہد و پیمان کس طرح قائم رہ سکتا ہے ہاں اگر تم لوگوں نے کسی سے مسجد الحرام کے نزدیک عہد کر لیا ہے تو جب تک وہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو کہ اللہ متقی اور پریزگار افراد کو دوست رکھتا ہے كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ يُرْبُونَكُمْ بِأَفْوَاغِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ان کے ساتھ کس طرح ریائت کی جائے جبکہ یہ تم پر غالب آ جائے تو نہ کسی ہمسائیگی اور قرابت کی نگرانی کریں گے اور نہ کوئی اہد و پیمان دیکھیں گے یہ تو صرف زبانی تم کو خوش کر رہے ہیں ورنہ ان کا دل قطعی منکر ہے اور ان کی اکثریت فاسق اور بد اہد ہے اشتروا بِآیاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انہوں نے آیاتِ الٰہیہ کے بدلے بہت تھوڑی منفات کو لے لیا ہے اور اب رائے خدا سے روک رہے ہیں یہ بہت برا کام کر رہے ہیں لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ یہ کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت یا قول و اقرار کی پرواہ نہیں کرتے ہیں یہ صرف زیادتی کرنے والے لوگ ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ پھر بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز تائم کریں اور زکاة ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور ہم صاحبانِ علم کے لیے اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَلُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّتَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أَئِمَّتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ اور اگر یہ اہد کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور دین میں تانہ زنی کریں تو کفر کے سربراہوں سے کھل کر جہاد کرو کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے شاید یہ اسی طرح اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَفُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوْوَلَ مَرَّةَ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ اَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کیا تم اس قوم سے جہاد نہ کروگے جس نے اپنے اہد و پہمان کو توڑ دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن سے نکال دینے کا ارادہ بھی کر لیا ہے اور تمہارے مقابلے میں مظالم کی پہل بھی کی ہے کیا تم ان سے جرتے ہو تو خدا زیادہ دار ہے کہ اس کا خوف پیدا کرو اگر تم صاحب ایمان ہو قاتلوہم یعذبہم اللہ بے ایدیکم ویخزہم وینصوکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علیہ من یشاء واللہ علیم حکیم ان سے جنگ کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور رسوہ کرے گا اور تمہیں ان پر فتح عطا کرے گا اور صاحب ایمان قوم کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا اور اللہ جس کی توبہ کو چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم ولم یتخذو من دون اللہ ولا رسولہی ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون کہ اب تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ تم میں جہاد کرنے والے کون لوگ ہیں جنہوں نے خدا رسول اور صاحبان ایمان کو چھوڑ کر کسی کو دوست نہیں بنایا ہے اور اللہ تمہارے آماز سے خوب باخبر ہے ما کان للمشرکین این یعبرو مساجد اللہ شاہدین علا انفسهم بالکفر اولئیک حبطت اعمالهم وفی النارهم خالدون یہ کا مشرکین کا نہیں ہے کہ وہ مساجد خدا کو عباد کریں جبکہ وہ خود اپنے نفس کے کفر کے گواہ ہیں ان کے عمال برباد ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وآقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے اور جنہوں نے نماز آئم کی ہے زکاة ادا کی ہے اور سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرے یہی وہ لوگ ہیں جو انقریب ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاهد في سبيل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يہدي القوم الظالمين کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آبادی کو اس کا جیسا سمجھ لیا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور رائے خدا میں جہاد کرتا ہے ہرگز یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاغَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے حجرت کی اور رائے خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہے يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ اللہ ان کو اپنی رحمت رضا بندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین عجر ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ایمان والوں خبردار اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو دوست رکھتے ہوں اور جو شخص بھی ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا قل ان كان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشيرتکم وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرُضَوْنَهَا وَأَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اولاد پرادران ازواج اشیرہ و قبیلہ اور وہ اموال جنہیں تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جس کے خسارے کی طرف سے فکر مند رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں پسند کرتے ہو تمہاری نگاہ میں اللہ اس کے رسول اور رائے خدا میں جہاز سے زیادہ محبوب ہیں تو وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ عمرِ الٰہی آ جائے اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْتُمْ مَوَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ بے شک اللہ نے کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے اور خنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کسرت پر ناس تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور تمہارے لئے زمین اپنی وسطوں سمیت تنگ ہو گئی اور اس کے بعد تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے ثم انزل اللہ سکینتہو على رسولہی وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا وعذب الذین کفروا وذالک جزاء الكافرین پھر اس کے بعد خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبہ نے ایمان پر سکون نازل کیا اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور کفر اختیار کرنے والوں پر عذاب نازل کیا یہی کافرین کی جزا اور ان کا انچام ہے ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من یشاء واللہ غفور الرحیم اس کے بعد خدا جس کی چاہے گا توبہ قبول کر لے گا وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے یا ایہا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ایمان والو مشرقین صرف نجاست ہیں لہٰذا خبردار اس سال کے بعد مسجد الحرام میں داخل نہ ہونے پائیں اور اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو انقریب خدا چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی بنا دے گا کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى يُعقل جزیت عن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ ان لوگوں سے جہاد کرو جو خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جس جز کو خدا ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے اور اہلِ کتاب ہوتے ہوئے بھی دین حق کا التزام نہیں کرتے یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے زلت کے ساتھ تمہارے سامنے جزیہ پیش کرنے پر آمادہ ہو جائے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهِ اَنَّا يُؤْفَكُونَ اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ ازیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نسارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ سب ان کی زبانی باتیں ہیں ان باتوں میں یہ بالکل ان کے مثل ہیں جو ان کے پہلے کفار کہا کرتے تھے اللہ ان سب کو قتل کرے یہ کہاں بہ کے چلے جا رہے ہیں اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح بن مریم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَاهًا إِلَّا هُو سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ان لوگوں نے اپنے آلموں اور رہبوں اور مسیح ابن مریم کو خدا کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے حالانکہ انہیں صرف خدا یکتہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہ واحد و بے نیاز ہے اور ان کے مشرکانہ خیالات سے پاک و پاکیزہ ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے موں سے پھوک مار کر بجھا دے حالانکہ خدا اس کے علاوہ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر دے چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام عدیان پر خالب بنائے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناغوار کیوں نہ ہو یا ایہا الَّذین آمنوا این کثیرًا من الاحبار والرہبار لیے کلون اموال الناس بالباطل لیے کلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اور اسے رائے خدا میں خرج نہیں کرتے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں جس دن وہ سونا چاندی آتش ہے جہنم میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوں اور پشت کو داغا جائے گا کہ یہی وہ زخیرہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اب اپنے خزانوں اور زخیروں کا مزا چکھو ان عدت الشہور عند اللہ اثنان عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم وقاتلوا المشركین کافتا بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب خدا میں اس دن سے بارہ ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے محترم ہیں اور یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے لہٰذا خبردار ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا اور تمام مشرقین سے اسی طرح جہاد کرنا جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں اور یہ یاد اٹھنا کہ خدا صرف متقی اور پریزگار لوگوں کے ساتھ ہے ان من نسیع زیادت فی الكفر يضل بگی کفروا مہترم مہینوں میں تقدیم و تاخیر کفر میں ایک قسم کی زیادتی ہے جس کے ذریعے کفار کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سال اسے حلال بنا لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام کر دیتے ہیں تاکہ اتنی تعداد برابر ہو جائے جتنی خدا نے حرام کی ہے اور حرام خدا حلال بھی ہو جائے ان کے بدترین عامال کو ان کی نگاہ میں آراستہ کر دیا گیا ہے اور اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارو ارضیتم بالحیاة الدنیا من الاخرہ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ رائے خدا میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپک کر رہ گئے کیا تم آخرت کے بدلے زندگانی دنیا سے راضی ہو گئے ہو تو یاد رکھو کہ آخرت میں اس متائے زندگانی دنیا کی حقیقت بہت قلیل ہے اگر تم رائے خدا میں نہ نکلو گے تو خدا تمہیں دربناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کوئی نفصان نہیں پہنچا سکتے ہو کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اَثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کروگے تو ان کی مدد خدا نے کی ہے اس وقت جب کفار نے انہیں وطن سے باہر نکال دیا اور وہ ایک شخص کے ساتھ نکلے اور دونوں غار میں تھے تو وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ رنج نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے پھر خدا نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکون نازل کر دیا اور ان کی تعاید ان لشکروں سے کر دی جنہیں تم نہ دیکھ سکے اور اللہ ہی نے کفار کے کلمے کو پست بنا دیا ہے اور اللہ کا کلمہ درحقیقت بہت بلند ہے کہ وہ صاحبِ عزت و غلبہ بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی ہے انفروا خفافا و ثقالا و جاہدوا بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم انکم تم تعلمون مسلمانوں تم ہلکے ہو یا بھاری گھر سے نکل پڑو اور راہِ خدا میں اپنے اموال اور نفوس سے جہاد کرو کہ یہی تمہارے حق میں خیر ہے اگر تم کو جانتے ہو لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَّبَعُوكَ وَلَاكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَةً وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا لَوْا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی قریبی فائدہ یا آسان سفر ہوتا تو یہ ضرور تمہارا اتباع کرتے لیکن ان کے لئے دور کا سفر مشکل بن گیا ہے اور انقریب یہ خدا کی قسم کھائیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل پڑتے یہ اپنے نفس کو ہلاک کر رہے ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں عَفَ اللَّهُ عَنْ كَلِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درگزر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں انہیں پیشے رہ جانے کی اجازت دے دی بغیر یہ معلوم کیے کہ ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہرکس اپنے جان و مال سے جہاد کرنے کے خلاف اجازت نہ طلب کریں گے کہ خدا صاحبانِ تقویٰ کو خوب جانتا ہے یہ اجازت صرف وہ لوگ طلب کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر نہیں ہے اور ان کے دلوں میں شبہ ہے اور وہ اسی شبہ میں چکر کاٹ رہے ہیں یہ اگر نکلنا چاہتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے لیکن خدا ہی کو ان کا نکلنا پسند نہیں ہے اس لیے اس نے ان کے ارادوں کو کمزور رہنے دیا اور ان سے کہا گیا کہ اب تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اگر یہ تمہارے درمیان نکل بھی پڑھتے تو تمہاری بحشت میں اضافہ ہی کر دیتے اور تمہارے درمیان فتنے کی تلاش میں گھوڑے دوڑاتے پھرتے اور تم میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے سننے والے بھی تھے اور اللہ تو ظالمین کو خوب جاننے والا ہے بے شک انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنے کی کوشش کی تھی اور تمہارے امور کو اُلٹ پُلٹ دینا چاہا تھا یہاں تک کہ حق آ گیا اور عمر خدا واضح ہو گیا اگرچہ یہ لوگ اسے ناپسند کر رہے تھے ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دے دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے تو آگاہ ہو جاؤ کہ یہ واقعا فتنے میں گر چکے ہیں اور جہنم تو کافرین کو ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نیکی آتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے اور کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا اور خوش و خورم واپس چلے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم تک وہی حالات آتے ہیں جو خدا نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے وہی ہمارا مولا ہے اور صاحبان ایمان اسی پر توقل اور اعتماد رکھتے ہیں قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنید ونحن نتربص بكم ان يصیبكم اللہ بعذاب من عنده او بأیدینا فتربصوا إنا معكم متربصون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس بات کا انتظار کر رہے ہو وہ دو میں سے ایک نیکی ہے اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے لہٰذا اب عذاب کا انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہہ دیجئے کہ تم بخشی خرج کرو یا جبرن تمہارا عمل قبول ہونے والا نہیں ہے کہ تم ایک فاسق قوم ہو وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم کسالا ولا يأتون الصلاة إلا وهم کسالا ولا ينفقون إلا وهم كارحون اور ان کے نفقات کو قبول ہونے سے صرف اس بات نے روک دیا ہے کہ انہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے اور یہ نماز بھی سستی اور قسل مندی کے ساتھ بجا لاتے ہیں اور رائے خدا میں قراہت اور ناگواری کے ساتھ خرج کرتے ہیں فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بغاف الحياة الدنيا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ تمہیں ان کے اموال اور اولاد حیرت میں نہ ڈال دیں بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہی کے ذریعے ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالتِ کفر ہی میں ان کی جان نکل جائے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ اور یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں یہ لوگ بزدل لوگ ہیں لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَا لَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ان کو کوئی پناہ کا یا غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو اس کی طرح بے تہاشا بھاگ جائیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو خیرات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں کہ انہیں کچھ مل جائے تو راضی ہو جائیں گے اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائیں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ حالانکہ اے کاش یہ خدا اور رسول کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاتے اور یہ کہتے کہ ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے انقریب وہ اور اس کا رسول اپنے فضل و احسان سے عطا کر دیں گے اور ہم تو صرف اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَابِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَالِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ السَّبِيلِ فریضتاً من اللہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدقات و خیرات بس فقراء مساکین اور ان کے کام کرنے والے اور جن کی تعلیف قلب کی جاتی ہے اور غلاموں کی گردن کی آزادی میں اور قرصداروں کے لیے اور راہ خدا میں اور غربہ زدہ مظافروں کے لیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارے حق میں بہتری کے کان ہیں کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی تصدیق کرتے ہیں اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت ہے اور جو لوگ رسول خدا کو عذیت دیتے ہیں ان کے باستے دردناک عذاب ہے یہ لوگ تم لوگوں کو رازی کرنے کے لیے خدا کی قسم کھاتے ہیں حالانکہ خدا اور رسول اس بات کے زیادہ حق دار تھے کہ اگر یہ صاحبان ایمان تھے تو واقعاً انہیں اپنے آمال و کردار سے رازی کرتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو خدا اور رسول سے مخالفت کرے گا اس کے لیے آتش جہنم ہے اور اسی میں ہمیشہ رہنا ہے اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے منافقین کو یہ خوف بھی ہے کہ کہیں کوئی سورہ نازل ہو کر مسلمانوں کو ان کے دل کے حالات سے باخبر نہ کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اور مزاق اڑاؤ اللہ بہرحال اس چیز کو منظر عام پر لے آئے گا جس کا تمہیں خطرہ ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ وَإِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باس پرس کریں گے تو کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اور اس کی آیات اور رسول کے بارے میں مزاق اڑا رہے تھے لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اِن نَعْفُ عَمْ طَائِفَتِمْ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَتًا بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ تو اب معذرت نہ کرو تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہے ہم اگر تم میں سے ایک جماعت کو معافی کر دیں گے تو دوسری جماعت پر ضرور عذاب کریں گے کہ یہ لوگ مجرم ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں سب ایک دوسر سے ہیں سب برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو رائے خدا میں خرچ کرنے سے روکے رہتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے انہیں بھی نظر انداز کر دیا ہے کہ منافقین ہی اصل میں فاسق ہیں وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ہی حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے اور تمام کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی ان کے واسطے کافی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ تمہاری مثال تم سے پہلے والوں کی ہے جو تم سے زیادہ طاقتور تھے اور تم سے زیادہ مالدار اور صاحب اولاد بھی تھے انہوں نے اپنے حصے سے خوب فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اسی طرح اپنے نصیب سے فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے والوں نے اٹھایا تھا اور اسی طرح لغویات میں داخل ہوئے جس طرح وہ لوگ داخل ہوئے تھے حالانکہ وہی وہ لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارہ والے ہیں اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے والے افراد قوم نوم، آد، سموت، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور اُلٹ دی جانے والی بستیوں کی خبر نہیں آئی جن کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے انکار کر دیا خدا کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر انقریب خدا رحمت نازل کرے گا کہ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ومساكن طيبة في جنات عدل اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے ان باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہر جاری ہوں گی یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان جنات عدل میں پاکیزہ مکانات ہیں اور اللہ کی مرضی تو سف سے بڑی چیز ہے اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے کہ ان کا انجام جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمة الكفر وکفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ یہ اپنی باتوں پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ایسا نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور وہ ارادہ کیا تھا جو حاصل نہیں کر سکے اور ان کا غصہ صرف اس بات پر ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو نواز دیا ہے بہرحال یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے اور مو پھیر لیں تو اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کرے گا اور روح زمین پر کوئی ان کا سرپرست اور مددگار نہ ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصْصَرِ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا کہ اگر وہ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے گا تو اس کی راہ میں صدقہ دیں گے اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُحْرِضُونَ اس کے بعد جب خدا نے اپنے فضل سے عطا کر دیا تو بخل سے کام لیا اور کنارہ کش ہو کر پلٹ گئے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْرِبُونَ تو ان کے بخل نے ان کے دلوں میں نفاق راسخ کر دیا اس دن تک کے لیے جب یہ خدا سے ملاقات کریں گے اس لیے کہ انہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدے کی مخالفت کی ہے اور جھوٹ بولے ہیں اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ کیا یہ نہیں جانتے کہ خدا ان کے راز دل اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے اور وہ سارے غیب کا جاننے والا ہے اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطْوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجْدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ صدقات میں فراغ دلی سے حصہ لینے والے مومنین اور ان غریبوں پر جن کے پاس ان کی محنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے الزام لگاتے ہیں اور پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں خدا ان کا بھی مذاق بنا دے گا اور اس کے پاس بڑا دردناک عذاب ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرّة فلن يغفر اللہ لهم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے اور خدا فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاہِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ جو لوگ جنگ تبوک میں نہیں گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشے بیٹھے رہ جانے پر خوش ہیں اور انہیں اپنے جانوماد سے رائے خدا میں جہاد ناغوار معلوم ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ گرمی میں نہ نکلو تو پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ آتش جہنم اس سے زیادہ گرم ہے اگر یہ لوگ کچھ سمجھنے والے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اب یہ لوگ ہسے کم اور روئے زیادہ کہ یہی ان کے کیے کی جزا ہے فَإِرْ رَجْعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا اس کے بعد اگر خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کسی کروہ تک میدان سے واپس لائے اور یہ دوبارہ خروج کی اجازت طلب کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم لوگ کبھی میرے ساتھ نہیں نکل سکتے اور کسی دشمن سے جہاد نہیں کر سکتے تم نے پہلے ہی بیٹھے رہنا پسند کیا تھا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ اور خبردار ان میں سے کوئی مر بھی جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھئے گا اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوئے گا کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کا انکار کیا ہے اور حالت فسد میں دنیا سے گزر گئے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کے اموال و اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلے نہ معلوم ہو خدا ان کے ذریعے ان پر دنیا میں عذاب کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کفر کی حالت میں ان کا دم نکل جائے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ اِسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول کے ساتھ جہاد کرو تو انہی کے صاحبان حیثیت آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں انہی بیٹنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیجئے رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یہ اس بات پر راضی ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ جائیں ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اب یہ کوئی سمجھنے والے نہیں ہے لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے راہِ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاپ کیا ہے اور انہی کے لیے نیکیاں ہیں اور وہی فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم اللہ نے ان کے لیے وہ باغات مہیا کیے ہیں جن کے نیچے نہر جاری ہیں اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دہاتی معذرت کرنے والے بھی آگئے کہ انہیں بھی گھر بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے اور وہ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے خدا اور رسول سے غلط بیانی کی تھی تو انقریب ان میں کے کافروں پر بھی دردناک عصاب نازل ہوگا لَيْسَ عَلَى الضُعَفَائِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ جو لوگ کمزور ہیں یا بیمار ہیں یا ان کے پاس راہ خدا میں خرج کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے بیٹھے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کہ خدا اور رسول کے حق میں اخلاص رکھتے ہوں کہ نیک کردار لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہوتا اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجْدُ مَا وَلَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ اور ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ انہیں بھی سواری پر لے لیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اس عالم میں پلٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا رنج تھا کہ ان کے پاس راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے انما السبیل على الذین يستأذنونك وهم اغنیاء رضوا بئن یكونوا مع الخوالف وطبع اللہ علا قلوبهم فهم لا يعلمون الزام ان لوگوں پر ہے جو غنی اور مالدار ہو کر بھی اجازت طلب کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پس ماندہ لوگوں میں شامل ہو جائیں اور خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور آپ کچھ جاننے والے نہیں ہیں یاعتذرون إليکم اذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ تخلف کرنے والے منافقین تم لوگوں کی واپسی پر ترہا ترہا کے عذر بیان کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ عذر نہ بیان کرو ہم تصدیق کرنے والے نہیں ہیں اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیئے ہیں وہ یقیناً تمہارے عامال کو دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہا ہے اس کے بعد تم حاضر و غیب کے عالم خدا کی بارگاہ میں واپس کیے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے عامال سے باخبر کرے گا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَاً قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجِسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ انقریب یہ لوگ تمہاری وافسی پر خدا کی قسم کھائیں گے کہ تم ان سے درگزر کر دو تو تم کنارہ کشی اختیار کر لو یہ مجسمہ خباست ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کے کیے کی صحیح سزا ہے یہ تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اگر تم راضی بھی ہو جاؤ تو خدا فاسق قوم سے راضی ہونے والا نہیں ہے الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَن لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہ دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور اسی قابل ہیں کہ جو کتاب خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے اس کے حدود اور احکام کو نا پہچانے اور اللہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ انہی عراب میں وہ بھی ہیں جو اپنے انفاق کو گھٹا سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف گردشوں کا انتظار کیا کرتے ہیں تو خود ان کے اوپر بری گردش کی مار ہے اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ انہی عراب میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے انفاق کو خدا کی قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے رحمت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اور بے شک یہ ان کے لئے سامان قربت ہے انقریب خدا انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيگا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور مہاجرین و انسار میں سے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے نیکی میں ان کا اتباع کیا ہے ان سب سے خدا راضی ہو گیا ہے اور یہ سب خدا سے راضی ہیں اور خدا نے ان کے لیے وہ باغات مہیا کیے ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں اور یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ اور تمہارے گرد دہاتیوں میں بھی منافقین ہیں اور اہلِ مدینہ میں تو وہ بھی ہیں جو نفاق میں ماہر اور سرکش ہیں تم ان کو نہیں جانتے ہو لیکن ہم خوب جانتے ہیں انقریب ہم ان پر تہرہ عذاب کریں گے اس کے بعد یہ عذابِ عظیم کی طرف پلتا دیے جائیں وَآخرونَ اعترفوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخرَ سَيِّئًا عَسَ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ انہوں نے نیک اور بد عامالت مخلود کر دیے ہیں انقریب خدا ان کی توبہ قبول کر لے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے خُذ مِن اموالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّئِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اموال میں سے زکاة لے لیجئے کہ اس کے ذریعے یہ پاک و پاکیزہ ہو جائے اور انہیں دعائیں دیجئے کہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین قلب کا باعث ہوگی اور خدا سب کا سننے والا اور جاننے والا ہے اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور زکاة و خیرات کو وصول کرتا ہے اور وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبان ایمان سب دیکھ رہے ہیں اور انقریب تم اس خداِ عالم الغیب والشہادہ کی طرف پلٹا دیے جاؤگے اور وہ تمہیں تمہارے آمان سے باخبر کرے گا اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں حب میں خدا کی امید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یا خدا ان پر عذاب کرے گا یا ان کی توبہ کو قبول کر لے گا وہ بڑا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بين المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا اللہ الحسنا واللہ یشہد انہم لکاذبون اور جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی کہ اس کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچائیں اور کفر کو تقویت بخشیں اور مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کرائیں اور پہلے سے خدا اور رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے پناہ گاہ تیار کریں وہ بھی منافقین ہی ہیں اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف نیکی کے لیے مسجد بنائی ہے حالانکہ یہ خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ ست چھوٹے ہیں خبردار آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہوں بلکہ جس مسجد کی بنیاد روز اول سے تقویٰ پر ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز ادا کریں اس میں وہ مرد بھی ہیں جو طہارت کو دوست رکھتے ہیں اور خدا بھی پاکیزہ افراز سے محبت کرتا ہے اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ فَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّبِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کیا جس نے اپنی بنیاد خوف خدا اور رضاِ الٰہی پر رکھی ہے وہ بہتر ہے یا جس نے اپنی بنیاد اس گرتے ہوئے کگار کے کنارے پر رکھی ہو کہ وہ ساری عمارت کو لے کر جہنم میں گر جائے اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے اور ہمیشہ ان کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور انہیں موت آ جائے کہ اللہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہی من اللہ فاستبشروا ببیعکم اللذی بایعتم بھی وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ بے شک اللہ نے صاحبانِ ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے کہ یہ لوگ رائے خدا میں جہاد کرتے ہیں اور دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر خود بھی قتل ہو جاتے ہیں یہ وعدہِ برحق توریت انجیل اور قرآن ہر جگہ ذکر ہوا ہے اور خدا سے زیادہ اپنے اہد کا پورا کرنے والا کون ہوگا تو اب تم لوگ اپنی استجارت پر خوشیاں مناو جو تم نے خدا سے کی ہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الْرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاغُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِغُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد پروردگار کرنے والے راہ خدا میں سفر کرنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکیوں کا حکم دینے والے برائیوں سے روکنے والے اور حدود الہیہ کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دے دے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ نبی اور صاحبان ایمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے حق میں استغفار کریں چاہے وہ ان کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ اصحاب جہنم ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَمَّ مَوْحِدَةٍ وَعَدَائِيَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ عَدُوٌ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوْوَاهٌ حَلِيمٌ اور ابراہیم کا استغفار ان کے باپ کے لیے صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا اس کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہے تو اس سے برات اور بیداری بھی کر لی کہ ابراہیم بہت زیادہ تذرر کرنے والے اور بردبار تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَئِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں قرار دیتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے پریز کرنا ہے بے شک اللہ ہر شئے کا جاننے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِينِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی حکومت ہے اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے اور اس کے علاوہ تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددکار لقد تاب الله على النبي والمغاجرین والانصار الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ بے شک خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان مہاجرین و انصار پر رحم کیا ہے جنہوں نے تنگی کے وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے جبکہ ایک جماعت کے دلوں میں کجی پیدا ہو رہی تھی پھر خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا کہ وہ ان پر بڑا ترس کھانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے وَعْلَى الثَّلَافَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْجِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْجِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَضَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ اور اللہ نے ان تینوں پر بھی رحم کیا جو جہاں سے پیشے رہ گئے یہاں تک کہ زمین جب اپنی بوسطوں سمیت ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے دم پر بن گئی اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہگاہ نہیں ہے تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کر لیں اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصیبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغیظ الكفار ولا ينالون من عدو نیلا إلا كتب لهم به عمل صالح إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اہلِ مدینہ یا اس کے اطراف کے دہاتیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول خدا سے الگ ہو جائے یا اپنے نفس کو ان کے نفس سے زیادہ عزیز سمجھیں اس لیے کہ انہیں کوئی پیاس، تھکن یا بھوک رائے خدا میں نہیں لگتی ہے اور نہ وہ کفار کے دل دکھانے والا کوئی قدم اٹھاتے ہیں نہ کسی بھی دشمن سے کچھ حاصل کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے عمل نیک کو لکھ لیا جاتا ہے کہ خدا کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے عجر و ثواب کو زائع نہیں کرتا ہے اور یہ کوئی چھوٹا یا بڑا خرج رائے خدا میں نہیں کرتے ہیں اور نہ کسی وادی کو تیہ کرتے ہیں مگر یہ کہ اسے بھی ان کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ خدا انہیں ان کے عماز سے بہتر جزا عطا کر سکے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةَ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا كَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا صاحبانِ ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل پڑے تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرے اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے عذابِ الٰہی سے ڈرائے کہ شاید وہ اسی طرح ڈرنے لگے ایمان والو اپنے آس پاس والے کفار سے جہاد کرو اور وہ تم میں سختی اور طاقت کا احساس کرے اور یاد رکھو کہ اللہ صرف پرہزگار افراد کے ساتھ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِیْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِیْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ان میں سے بعض یہ تنس کرتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے تو یاد رکھیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجِسًا إِلَى رِجِسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے مرض میں سورہی سے اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتًا اَوْ مَرَّتَيْنِ سُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہیں ہر سال ایک دو مرتبہ بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ عبرت حاصل کرتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّا مُنْ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے اور پھر پلٹ جاتے ہیں تو خدا نے بھی ان کے قلوب کو پلٹ دیا ہے کہ یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفُ الرَّحِيمِ یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مسئبت شاق ہوتی ہے وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرس رکھتا ہے اور مومنین کے حال پر شفیق اور مہربان ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اب اس کے بعد بھی یہ لوگ مو پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے خدا کافی ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے میرا اعتماد اسی پر ہے اور وہی عرشِ عاظم کا پرورتگار ہے موسیقی